السلام علیکم ناظرین welcome to another vlog ناظرین جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں شینجن کنٹریز اور کینیڈا کو ڈیل کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر سے میں پہلے وزیٹ ویزا کو ڈیل کرتا تھا لیکن اب ایک نیا کام جو میں نے شروع کیا ہے وہ ہے جو شینجن کا سٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ ویزا یہ کن لوگوں کے لیے ان کے لیے جن کے پاس ڈیگری ہوتا ہے جو پڑے لکے لوگ ہوتے ہیں جو گریجویٹ ہوتے ہیں جن کے پاس گریجویشن کی ڈیگری ہوتی ہے وہ لوگ مجھ سے کنٹریک کر سکتے ہیں پھر ان کے لیے میں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہوں اور وہ بھی اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ انڈر پرسنٹ اس وقت میری ریشو ہے نظرین ہمیشہ میں ایک کام اس وقت اسٹارٹ کرتا ہوں جب مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کام میں میرا ایک گریپ جو ہے وہ بہت گیا ہے اسٹارٹنگ میں میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپلائی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ اور پھر میں ان اداروں کے ساتھ کنٹیک کرتا ہوں رابطہ کرتا ہوں ان کے ساتھ ایک تعلقات بنا لیتا ہوں ایک دوستی بنا لیتا ہوں اس کے بعد جا کے میں اسی اس کو اناؤنس کر لیتا ہوں میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں اپنے ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے جو کہ فیس بک میں فارب کنسلٹنسی کے نام سے ہے اور یوٹیوب میں ٹرول ویڈ فارب کے نام سے ہے تو اس وقت جو ہے میں سٹوڈنٹ ویزا کو بھی ڈیل کر رہا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھے لکے آپ لوگوں میں پاس گریجویشن کی جو ڈگری ہے تو آپ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح زلیل نہ کرو کہ ویزیٹ ویزا یا ورک ویزا یا ڈن بیس یا ڈنکی والا سین تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے ڈگریز اٹیسٹ کریں اور مجھ سے رابطہ کریں تو میں آپ لوگوں کو کنسلٹنسی دے دوں گا اور انڈرڈ پرسنٹ ریشو کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ویزا ہے اور ایڈمیشنز دونوں کی مباد کرو ایڈمیشنز جب ملے گا تو ایمبیسیز جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ بلکل بھی آپ کو ویزا دے دیں گے اور کئی جو پاکستان میں کنسلٹنس بیٹھ کے ان کو ریجیکشن اس لیے ملتی ہے کہ ان کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی صحیح سے نہیں آتا ہے تو اس لیے میرا بھی یہی کوشش ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے اپلائی کروں اور انڈرڈ پرسنٹ ریشو کے ساتھ آپ لوگوں کو ویزا مل جائیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک اپرچنٹی مل جائیں موقع مل جائیں آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں وہ بیشک آج کل جو لوگ ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا کو بھی صرف ایزا انٹری یوز کرتے ہیں ایک دفعہ انٹر ہو گئے پھر اس کے بعد ان کے پاس اور بہت سارے اپرچنٹیز بہت سارے رستے آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں ار کوئی آنا چاہتا ہے کیوں آنا چاہتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ آ جائیں گو وہ چھ مینے کے اندر کروڑوں کما سکتے ہیں آٹھ مینے میں سال میں کروڑوں کربوں کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے میرا بھی یہی کوشش ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں بھی آپ لوگوں کو اس طرح کے اپرچنٹیز آپ لوگوں کے لیے لے آؤں اور آپ لوگ بھی پاکستان کی اس سچویشن سے اس عالت سے آپ لوگ نکل کے آ جائیں یہاں پہ تو کل آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی جس طرح ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ میں بھی کبھی کون سے صوبے میں جاتا ہوں کبھی کون سے کنٹری میں جاتا ہوں گھومتا رہتا ہوں پرتا رہتا ہوں تو جب آپ لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ابھی دل کرتا ہے کاش ہم بھی عوام پہ ہوتے اس وقت انجوائے کر رہے ہوتے تو کیوں نہیں آپ لوگ بھی یہاں پہ آ سکتے ہو میری طرح اور یہاں پہ کروڑوں کما بھی سکتے ہو اور یہاں پہ انجوائے بھی کر سکتے ہو گھوم سکتے ہو پھر سکتے ہو تو اگر آپ لوگوں کو سٹوڈنٹ ویزا کا کنسلٹرسی چاہیے تو آپ لوگ دیئے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میری بیسٹ چیز رہے گی کہ آپ لوگوں کے لیے خود بیٹھ کے میند کروں اور اپلائی کروں تاکہ آپ لوگ بھی یہاں پہ پہنچ جائیں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ حصیز کو سیریس لیں گے اور اپنے ساتھ بھی سیریس ہو جائیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ تو آپ لوگ اگر سیریس ہے تو تب آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے صرف انفارمیشن کے لیے اور چسکے لینے کے لیے مجھے میسیجز اور کال کریں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ اتنے زیادہ میسیجز اور کالز آتے ہیں تو میں ان کو ٹائم دے دوں گا تاکہ آپ لوگ جو چسکے لینے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خود آوائیڈ کریں خود اس چیز کا احساس کریں کہ بھائی میں ایک مصروف بندہ ہوتا ہوں کام ہوتے ہیں تو میں اگر چسکے لینے کے لیے آپ لوگوں کا کالز اٹھا ہوں میسیجز کا جواب دے دوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود آوائیڈ کریں اگر آپ ریکوارمنٹس پہ اتر رہے ہیں جس طرح میں وزیٹ ویزا سے سٹوئنٹ ویزا سے ریلیٹیڈ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز ڈالتا ہوں آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں وہاں پہ ریکوارمنٹس آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ریکوارمنٹس پہ اتر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد آپ لوگ مجھے میسیج کریں اور کال کریں پھر میں آگے آپ لوگوں کا کیس لے سکتا ہوں اور آپ لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں تو ناظرین تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اپنا خیال رکھیں ملتے اگلے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں بیل آکان بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ جائیں تینکیو سو مچ